بہت خوبصورت ہے ویسے یہ تحریر یار جب اببہ کی تنخواہ کے پورے ساڑھے تین سو روپے خرچ ہو جاتے تب اببہ ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی لہ جی ساڑھے تین سو جو تنخواہ ہے نا اببہ جی کی اس کا مطلب ہے کسی بیور کا آدمی نے لکھا ہو ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ ایک دو مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے ہوئے مسالے کے ساتھ دیکچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا ہاتھا کہ مزے دار حلیم سا بن جاتا ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے اممہ کے لیے صرف دیکچی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے ہائے 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 اممہ کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو ہائے یہ حد لاسہ اولاد کو یہ مائیں جو ہیں نا یہ بانے سیرے بچوں کو کھلانے کے جھنگر میں نا اس طرح کی باتیں کرتی ہیں سنو آگے اور اممہ ایسی سگڑ تھی کہ ایک دن گوبی پکتی اگلے دن اس گوبی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنٹلوں کی سبزی اممہ جب بھی بازار جاتی ہیں تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کے لے آتی ہیں کچھ عرصے بعد یہ کترنے تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی ہیں کیونکہ اممہ کے بقول ایک تو مہنگی روی خریدو پھر روی کے تکیوں میں جرہ سیم پیدا کرلو کیسے بچت والے لوگ تھے پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اممہ رنگ برنگ دھاگے سے شیر کار دیتی کبھی لاد آ جاتا تو ہستے ہوئے کہتی تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے سوتے بھی ہو تو شائری پر سر رکھ کے سوتے ہو عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے ہم زد کرتے تو اممہ کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ جو نہیں آتا میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لئے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں مگر اممہ کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کمبے میں محبت قائم رہتی ہے اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو یہ زیادہ یہ مضمون اس لیے یہ پیارا لگتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت سا ہر شخص کو اپنے گھر کی کہانی لگتی ہے چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جہاں سب بچوں کو اببا ایک ایک روپے والا چاند تارے کا سکہ دیتے اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی سب سے پہلے سب بہن بائی کوڑوں کے ٹھیلے سے ایک ایک پنی والی گول اینک خریدتے جسے پہن کر چال میں اتراہٹ سی آ جاتی بکر عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے مگر یہاں بھی امہ کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے اللہ میاں ان کے ایک بکرے اوپر جمع کرتا رہتا ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا امہ کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی امہ چپسی ہو گئی ہمیں سہنمیر چھوڑ کر اکیلے کمرے میں چلی گئی ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنی مگر جھانکنے کی احمد نہیں ہوئی سمجھ نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی کوئی چھ سات ماہ بعد امہ بورچی خانے میں کام کرتے گرتے گر پڑی ابا نوکری پر تھے ہم سب سکول میں گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً امہ کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں پھر گلی کی نکڑ پر بیٹنے والے ڈاکٹر موسن کو بلال آئیں ڈاکٹر صاحب نے کہا امہ کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کٹیں گی ہمیں یہاں چھوڑ گئیں